اسلام علیکم دوستو میں ہوں آن محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خان ٹی وی ایک ست دس درود اسلام محمد و علی محمد پیر دوستو آج میں آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ سوالوں کی جواب دینے والا ہوں اور آپ کو انشاءاللہ ان سے بہت زیادہ علم ملنے والا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ہمارے پانچ سوال ہیں تقریباً پانچ چے سوال ہیں وہ آپ کو جواب دیں گے اس ویڈیو کے اندر تو ہمارا پہلا سوال ہے ایک دوست نے کہا ہاں انڈیا سے بنگلہ دیش سے ایران ایراک بائی روڈ کس طرح جا سکتے ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش سے ہم بائی روڈ ایران ایراک کس طرح جا سکتے ہیں اس سوال کا جواب دیں گے ہمارا دوسرا سوال ہے دوستو نے کہا کہ آپ کافلہ لے کے کب جا رہے ہیں ہم کافلہ لے کے جا رہے ہیں پچپن ہزار پر کے اندر لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ کس طرح لے کے جائیں گے کب لے کے جائیں گے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر ایک اور دوست نے کہا کہ ہم اکیلے کیسے جا سکتی ہیں ایران ایراک اگر ہم اکیلے جانا چاہیں تو پاکستان کی کوئٹر سے تافتان تک کس طرح ہم سفر کریں گے کون سی بس پر کریں گے وغیرہ وغیرہ تو یہ بھی بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر ایک اور دوست نے کہا کہ معذور افراد کس طرح جائیں ایران ایراک کے لیے بائی روڈ سفر ان کے لئے بہتر ہے یا بائی ایر سفر ان کے لئے بہتر ہے وہ بھی ہم اس ویڈیو کے اندر مکمل بتائیں گے آپ کو ایک اور دوست کیا بہت سے دوستوں نے کہا کہ آپ ویڈیو جلدی کیوں نہیں اپلوڈ کرتے ویڈیو جلدی اپلوڈ کیا کریں اس کا بھی جواب دیں گے آپ کو اس ویڈیو کے اندر جی دوستو پہلے سوال کا جواب دیتا چلوں کہ انڈیا سے آپ ایران اراک کس طرح جا سکتے ہیں تو انڈیا کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر تین ملکوں کے ویزے لگوالے پاکستان ایران ایران پھر تو آپ کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی اگر آپ تین ملکوں کے ویزے اپنے ہی کنٹری کے اندر لگوالے تھے اگر آپ کی کنٹری کے اندر آپ کو نہیں لگتے یا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر سیدھا آپ پاکستان کا ویزے لگوائیں پاکستان کے اندر ویزٹ کے اوپر آ جائیں یا زیارات کا اوپر آ جائیں آپ پاکستان کے اندر جب آپ پاکستان کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ لاہور میں پہنچیں گے لاہور کے اندر آپ نے سیدھا سیدھا جو ہے نا اس لئے اپنا بی بی پاک دامن کی زیارت کر لینی ہے لاہور کے اندر اور دادہ دربار کی زیارت کر لینی ہے اس کے بعد سیدھا آپ جو ہے نا وہاں سے ویزا لگوائیں گے ایران کا اگر ہوگا پڑا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ سیدھا تفتان بیٹر پر چلے جائیں گے پاکستان کے جو تفتان بیٹر وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ جانے کے بعد آپ کو سکون سے آپ بیٹر دراز کریں گے اور ایران کے اندر داخل ہو جائیں گے داخل ہونے کے بعد آگے پھر آپ زیارت ایران کی کریں گے ایران سے پھر آپ ایران چلے جائیں گے اگر ویزا نہیں ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ جو پاکستان کے اندر جیسے آتے ہیں پھر ایران کا ویزہ لگوالی جئے گا پاکستان کے اندر آکے تو ایران کے اندر جب آپ داخل ہو جائیں تو پھر وہاں پہ جا کے آپ ایراک کا ویزہ لگوالی جئے گا لگوانے کے بعد آپ ایراک کے اندر داخل ہو جائیں گے اور جس طرح آپ جائیں گے اسی طرح پھر آپ واپس آئیں گے اور میں آپ کو گرنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا خرچہ بہت کم لگے گا اگر آپ کا خرچہ بائی ائر بہت زیادہ لگ رہا ہے تو یہاں پہ میرے مطابق میں جو آپ کو اسٹی میٹ ہوتا رہا ہوں تقریباً اتنا لگے گا پچاس سے ساٹھ ہزار پہ انڈیون کرنسی کے مطابق لگے گا اس سے زیادہ نہیں لگے گا میں کرنٹی دے رہا ہوں آپ کو اگر آپ بائی روڈ سفر کرتے ہیں اس طرح آپ تین ملکوں کی سیر بھی کر لیں گے اور ان کی زیارت تین ملکوں کے اندر جو جو زیارتیں ہیں وہ بھی کر لیں گے اور آپ کا خرچہ بھی بہت کم لگے گا دوستو اور اسی طرح بگلہ دیش سے بھی آپ انڈیا آئیں گے انڈیا آنے کے بعد پھر آپ نے یہی پروسس کرنا ہے پاکستان اور ایران ایران کی چلے جانا ہے بائی روڈ دوستو کوئی پروبلم نہیں ہے بس آپ ہمت کریں آپ دس پندرہ بیس لوگوں کا گروہ بنا لیں ان کو ساتھ لے کے جائیں گے تو آپ کا خرچہ بھی کم ہوگا اور آپ کے ساتھ ایک ساتھی بھی ہوگے دوست بھی ہوگے ورنہ دو بندے ہو یا تین بندے ہو یا اکیلا بھی ہو تو کر سکتا ہے سفر آگر آپ کے اندر ہی مت ہوگی تو دوستو اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی جانتے ہیں دوستو بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ کافلہ کب لے گی جارے ہیں دوستو ہم جون کے اندر کافلہ لے گی جارے ہیں جس کے اندر ہم نے پچپن ہزار پر فیسٹ رکھی ہے نیچے نمبر آ رہا ہے اس پہ کال کریں وٹس اپ نمبر ہے آپ ابھی بوکنگ کروا سکتے ہیں جون کے اندر ہم گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر کافلہ لے گی جارے ہیں پاکستان سے کافلہ لے گی جارے ہیں جس کے اندر ہم آپ کو ٹرائبلنگ بھی کروائیں گے ویزے بھی لگوا کے دیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو وہاں پہ ہوتل بغیرہ جنے ہوگی ان کی بھی ہماری ہی ذیمہ داری ہوگی ارینجمنٹ کر کے دینا اور آپ کو ایران اراک کی مقامل زیارات کروائیں گے صرف 45000 بے کے اندر یہ بہت کم پیکج رکھا ہوا ہے اگر کوئی بھی دوست رابطہ کرے گا تو جو پہلے رابطہ کرے گا ان کی بوکنگ ہو جائے گی یہ نہ ہو کہ آپ کی بوکنگ ہی ناس ہوگی آپ لیٹ رابطہ کریں گے تو نہیں ہو سکے گی اس لئے کوشش کریں کہ جلدی رابطہ کریں جو نمبر آ رہا ہے اس پہ وٹس اپ پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں میسیج بھی کر سکتے ہیں تیسرا سوال کا جواب دیتا چلوں لوگوں نے کہا کہ ہم اکیلے ایران ایراد کیسے نہ جائیں پاکستان کے لوگ تھے انہوں نے کہا کیونکہ اصل پاکستان کے لوگ سفر جب کوئیٹر دکھ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس ویزا ہوتا ہے پاسپورٹ ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاسپورٹ ہے بسوں کے پر جب ٹکٹ کروانے جاتے ہیں کوئیٹر سے تافتان کی تو وہ پوچھتے ہیں پاسپورٹ والے ہو یا بغیر پاسپورٹ والے ہو تو پاسپورٹ یہ کہتے ہیں ہمارا تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کی دوسری کوئیٹی کا ایشو ہے یہ ہے وہ فیلان ہے تو جس کی وجہ سے آپ کو جو نا ہم ابھی جانے کی جارت نہیں دیتے تو اس لئے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پاسپورٹ جے میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو سیر کرنے جا رہے ہیں یار تفتان کی تو وہ ان کو ٹکٹ دے رہتے ہیں جیسے آرام سے کوئیٹر سے وہ تفتان پہنچا جاتے ہیں تفتان جب پہنچ جاتے ہیں تو ایشو نہیں ہوتا سیدھا پاسپورٹ دکھا کر وہ ایران کے بادر کراس پاکستان کے بادر کراس کر کے ایران کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس لئے کوئی پرولم نہیں ہوتی تو کبھی بھی جانا ہوں اکیلے بہت سے لوگ جانے ہوتے ہیں تو پاسپورٹ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بس جیب میں رکھنا ہے پاسپورٹ اور اس کے بعد سیدھا آپ نے رہوانہ ہو جانا ہے کوئیٹر سے تفتان کے لیے تو وہاں بسیں بھی مل جائیں گی ورنہ ان کی ایک مقصود بسیں بھی ہوتی ہیں جو صرف ظاہرین کو لے کے جاتی ہیں کیونکہ ظاہرین کی پھر سیکولٹی بھی ہوتی ہے آگے پیچھے سیکولٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نہ سیکولٹی ایشو نہ ہو اگر آپ اکیلے کبھی بھی گئے ہوئے ہیں تو آپ اپنا پاسپورٹ شو نہ کریں آرام سے شکون سے چلے جائیں ورنہ آپ اگر کسی گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں تو پھر ذہر سی بات ہے آپ ایک سیکولٹی کے ساتھ جائیں گے اور پاکستان کی آرمی وہ آپ کو سیکولٹی بھی فرام کرے گی تاکہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ اندر بیش نہ ہو تو یہ ہمارے تیسے اگر سوال کا جواب ہے تو اس لیے ایزی لی آپ جا سکتے ہیں آنکھیلے بھی جا سکتے ہیں ایران کے اندر جب داخل ہو جائیں گے تو پھر آرام سے آگے سفر کر سکتے ہیں چوتھا سوال ہمارا دوستو ہے کہ معذور افراد کس طرح سفر کریں معذور افراد ویسے تو میں نے بہت سے دیکھی ہیں کہ جو ہماری بسوں کے ساتھ بھی آجاتی ہیں معذور ہوتے ہیں ان کے ساتھ ویلچئر ہوتی ہے ویلچئر کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک بندہ بھی ہوتا ہے آدمی ہوتے اگر عورت ہے تو اور اگر مرد ہے تو اس کے ساتھ بھی ایک اس کا بیٹا یا بھائی کوئی بھی ہوگا جو اس کو سپورٹ کرتا رہتا ہے جو اس کو ویلچئر پہ آگے پیچھے لے کے چلتا ہے اور اس کے لیے کھانا پانی کا کوئی مدومس کرتا رہتا ہے مطلب آگے پیچھے اس کا ساتھ ہی بنا رہتا ہے تو اس کے علاوہ ان کو تھوڑا بہت بسوں کے اوپر مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے لیکن اترہ خاص بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کہ وہ کہیں کہ ہم سفر ہی نہیں کر سکتے معذور ہیں بہت سے معذور لوگ ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں اور بھی بہت سے کافلے ہوتے ہیں جو معذور لوگوں کو لے کے جاتے ہیں تو معذور لوگ بھی سفر کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کے لئے سب سے زیادہ بیسٹ یہ طریقہ ہے کہ وہ بائی ائر چلے جائیں بائی ائر کے ذریعے ان کو بہت کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا بائی روڈ کے ساتھ ان کو تھوڑا بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اسی لئے معذور بائی روڈ بھی سفر کر سکتے ہیں بائی ائر بھی سفر کر سکتے ہیں ان کی مزی ہے وہ جس طرح سفر کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں پانچہ سوال کا جواب بہت سے لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ بائی جان ویڈیو کم اپلوڈ کروکے جلدی کیوں نہیں اپلوڈ کرتے ہیں یار میں ویڈیو یقین جانے میں بناتا رہتا ہوں ویڈیو بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے چھ سات دن یا آٹ دن بھی لگ جاتے ہیں مجھے کر کے کام مگرہ بھی ہوتے ہیں اسی ویسا سے تو میں ویڈیو جلدی اپلوڈ نہیں کر سکتا میں ویڈیو کے اندر آپ کو سارا نالج دیا جائے کوئی بھی ایسے بورن یا فضول صاحب بیک کلپ نہ بنا گیا آپ کو اپلوڈ کرتا تاکہ آپ دیکھیں بھی صحیح کہیں اچھی ویڈیو نہیں بنائی مطلب علم نہیں تھا تو کوہش کرتا ہوں کہ مکمل نالج ہونا چاہیے جو جو چیزیں آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی جائیں کہیں سے بھی جائیں تو آپ کسی قسم کا کوئی پرولم نہ ہو آپ کو انفرمیشن ایسی ملے کہ آپ مجھے دعاوں میں یاد ضرور رکھیں اور دعاوں میں یاد ضرور رکھیں گا جب بھی جائیں آپ چھتا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم نے جانے کی ویڈیو بنائی ہے اسی طرح آنے کی بھی ویڈیو بنائیں گے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بنائیں گے کہ کس طرح آپ بارڈر کراسنگ کرتے ہیں واپسی کے اوپر جب آپ پاکستان آ رہے ہوتے ہیں واپسی کے اوپر تو کس طرح رسل کے اندر مشکلات ہوتی ہے کیا کیا ہوتی ہے کیسے کیسے ہوتی ہے یہ سب کچھ ہم جو ہے واپسی کی ویڈیو کے اندر بھی دکھائیں گے آپ کو تو اسی لیے آپ ہماری ویڈیو کو برقائدگی کے ساتھ دیکھتے رہیے انشاءاللہ آپ کو مکمل نالج بلے گا آنے کا بھی اور جانے کا بھی تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیگن کو دبا آنے تاکہ اس طرح کی لیٹیسٹ ویڈیو آپ کو ملتی نہیں انشاءاللہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہمیں نیچے کومیٹس کر کے آپ بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے زیارات پہ جا رہا ہو تو ہمارا جو نمبر آ رہا ہے نیچے اس کو کارل کر کے وٹسپ کر کے آپ ہم سے بکک کروا سکتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں جلد جلد اپنے نئے اپیسوڈ کے ساتھ اپنے نئے پارٹس کے ساتھ جلد جلد اپنے پارٹس کے ساتھ